اب جو امریکی اور نیٹو فاج کا جن خلا ہو رہا ہے بڑی تیزی سے طالبان جو ہے وہ مختلف ازلا پر جو ہے نا وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 110 ازلا پر وہ قابض ہو چکے ہیں جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی ساری صورتحال سے پریشان ہیں اور خاص کر ان میں کچھ وہ ازلا بھی شامل ہے جن پر حکومتی کنٹرول بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا اور پھر اس سے بڑھ کر حیرانگی کے بعد کہ انہیں طالبان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے تو سر صورتحال کتنی تیزی سے خانہ جنگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے گاہے بگاہے آپ لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوگا کتنا اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے قابو میں رکھنے کے لیے کیا پاکستان مزید کوئی ڈائیلوکس کی بات کر رہا ہے مزید افغان طالبان اور حکومت کے درمیان کوئی مفامت کے بارے میں کوئی اپنا رول پلے پھر سے کر سکتا ہے ہم کہاں گھڑے ہیں اس وقت پہلی بات جہاں تک کہ حالات کیا ہیں حالات تو اچھے نہیں ہیں تشویش ہے بلکل ہے ہونی بھی چاہیے ہماری کیا پولیسی ہے نمبر ون کہ افغانستان میں جتنی کوشش ہو سکے چاہے اس کی لگے کہ امکان اس کا کم ہے کسی نہ کسی طرح وہاں پہ سیاسی مفاہمت کی طرف بات جائے کہ کوئی کسی قسم کی سٹیمیلنس اور سٹیبلیٹی وہاں آ جائے معاملہ بلکل خانہ جنگی کی طرف نہ جائے اور اس لیے ہم ابھی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں ایز این آوٹسائیڈر الٹیمٹلی فیصلہ تو افغانستان نے افغان کوئی تو انہیں خود کرنا ہے امریکہ وہاں بیٹھا ہے کطر میں بھی اور وہاں بھی انہوں نے فیصلہ کرانا ہے جو کرانا ہے بارال ہماری یہی کوشش ہے کہ وہاں کوئی معاملہ ٹھہر جائے تھوڑا ساتھ تاکہ اگر سپیل اوور کی بات ہو بھی تو معاملہ منیجیبل ہو دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے بارڈر کنٹرولز فینسنگ جو بار لگائی ہے بارڈر منیجمنٹ فارمل بارڈر کراسنگ سے صرف لوگ آئیں جائیں اس کے بعد ویزا کی جو ریجیم ہم پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اس طرف جا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ اور ریفیجیز لینے کی ہمارے میں نہ سکت ہے نہ ہم تیار ہیں کیونکہ وہی سے یہ معاملات اندرونی بھی خراب ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہماری تیاری ہے وہ میرا خیال ہے کہ نوے کی دہائی سے تو آپ مقابلہ کاری نہیں سکتے نائن الیون کے بعد بھی جو تھا ہماری کاؤنٹر ٹیرورزم ہماری لائن فورسمنٹ بڑے مشکل وقت سے گزری ہے لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو لرننگ ہوئی ہے اس سے اب ہماری قوت ہماری صلاحیت بہت بہت ہے نے ریسنٹ ہی اپنے انٹرویو میں ہی جو بات کی کہ اگر افغان طالبان حکومت پر قابض ہوئے تو پاکستان ان کے خلاف فوجی کاروائی نہیں کرے گا بلکہ اپنی جو سرحد ہے اس کو بند کر دے گا تو کیا اسی کانٹیکس میں بات کی گئی تھی افغان مہاجرین مطلب کہ پناہ گزین مزید یہاں پر نہ آئے آپ بھی جیسے بات کریں مزید ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا یہی ہماری سٹریٹیجی ہے اسی کانٹیکس میں پرائم منسٹر نے بھی بات کی تھی کہ ہم اپنے بورڈرز بند کر دیں گے دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو وضاعت کر دوں بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بورڈر پر سپیل اوور آئے گا یا خدشہ ہوگا نظر آئے گا تو ہم بورڈر بند کریں گے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے دیکھیں بیس سال بلکہ تیس سال ہم اس جنگ کا ایک یا دوسری طرح سے اس کا ازالہ ہم بھوگت رہے ہیں تو اب بھی ہم نے کتنی اور دنیا ہمیں لانتان کرے گی اور مار بھی ہمیں پڑ رہی ہے تو ہم افغانستان سے تعلق بہتر چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا کمرشل تعلق بہتر ہو ان کے لیے ان کے بینفٹ کے لیے ہم کہتے ہیں اپنا ٹریڈ ٹرازٹ اگریمنٹ کو اپگریڈ کریں یہاں سے انویسمنٹ چاہیے ہم تیار ہیں ہماری جو رہداری ہے اس کو یوز کریں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں افغانستان کو مستحقم کرنے کے لیے ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے سپل اوور نیگٹیو اس طرف آئے اور دنیا پھر ہمیں کہے کہ ہماری وجہ سے معاملات خراب ہیں تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اگر وہاں سے سپل اوور آئے گا تو ہم اپنا بورڈر تو مینج کریں گے ہمارے پاس اور کسی قسم کی آپشن نہیں ہے اور وہ حکومت بنانا تو ایک بات ہے اگر خانہ جنگی ہوگی تو بس فل اوور کا خدشہ ہے اگر کوئی وہاں بس انسٹیبلیٹی بڑھے گی تو جب بھی بڑھنے کا خدشہ ہوگا تو داکس آپ بار بار جو سیاسی حل کی بات کی جاتی ہے اب جب طالبان وہاں پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں مختلف ازلاح پر کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے پر تیار ہوں گے اب ایک جو ان کو کنٹرول چاہیے جو قبضہ ان کو چاہیے اب بغیر لڑے اگر ان کو سب کچھ ملتا جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے کہ پھر مذاکرات کی کوئی اہمیت رہ جائے گی وہ ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں گے اگر پاکستان کوشش بھی کرے افغان طالبان اور حکومت کے درمیان کہ ان کو بٹھائیں اور بات چیت کر آیا ہے اور مفامتی راستہ کوئی نکلنا چاہیے صورتیال خانہ جنگی کی طرف نہ جائے جب بغیر لڑے ان کے جو مقاصد ہیں مل رہے ہیں وہ اچیف کر رہے ہیں تو وہ کیوں بیٹھیں گے سر دوبارہ ڈائلوگ کے لیے دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسینڈنٹ فورس کون سی ہے کون سی طاقت ہے جو یہ جگہ اپنی بنا رہی ہے اور کون زیادہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے جو کمزوری کی طرف جا رہا ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے وہ افغان حکومت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ اپنا سارا وقت گزار رہے ہیں پاکستان پر نکتہ چینی کرنے پر بجائے اس کے کہ اپنے ملک کو سواریں بچائیں سیدھا کریں پھر آپ جاتے ہیں واشنگٹن وہاں بھی بجائے اپنے ملک کے بات کرنے کی پاکستان کی بات شروع کر دیتے ہیں تو یہ جب کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز رہنا جائے تو اس طرح کا رویہ شاہد اتقسمتی ہے بکہ افغانستان کو مستحقم کرنا بڑا ضروری ہے اس خطے کے لیے لیکن بارحال اس وقت جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں امکان تو کم ہے وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں امکان کم ہے لیکن بارحال ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کوشش کرنے کے سوا ڈاک ساب فی ٹی ایف کا پاکستان کو پاکستان کی بہت زیادہ کوششوں کے باد اور بہت سارے پوائنٹس کو اچیف کرنے کے باد بھی گریے لسٹ میں رکھنا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دو ٹوک موقف اپنایا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر کا جو ایک واضح ایک میسج گیا ہے absolutely not کا کہ جو وہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے اب کی بار انہیں یہ اسی کا ریاکشن ہے ہم سب جانتے ہیں ڈاک ساب کے جی سیون گروپ ہو یو اینو ہو سلامتی کاؤنسل ہو دنیا کے ہی جو تمام ادارے ہیں یہ کس عالمی طاقت کے زیرے اثر ہیں کیا پھر پریزیڈنٹ بائیڈن کا پرائم منسٹر عمران خان سے بات نہ کرنا یہ بھی اسی ریاکشن کا نتیجہ ہے جو ہماری طرف سے جا رہا ہے ظاہر ہے ہم سے اڈے لینے کی بات کر رہے ہیں ہم نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کیا مزید بھی ہمیں اب بھگتنے کے لیے یا نیگٹیو چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے جیسے ایف ایٹی ایف کی میں بات کر رہی ہوں آئی ایم ایف کے ذریعے بھی ہمیں ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ہم تیار ہیں سر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے دیکھیں شاہ جا اس میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پریشر اور نو پریشر جو چیز فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اس پہ آگے کوئی پیشرف نہیں ہوگی سمپل ایس ڈائٹ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پرائم منسٹر نے بلکل کلیری کہہ دیا ہے تو یہ ایڈو والی بات نہیں ہے اب اس کے وجہ سے اگر پریشر آئے گا تو آئے گا یہی فرق ہے پہلے اور اب میں اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بلکل آپ کو دیریکٹلی اور پرو ایکٹیولی اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے اور کوئی جھوٹ بولنے کی ضروری ہے دیریکٹ بات کریں جی یہ ہے اور اس کے ارگر جو بھی پالیسی بن سکتی ہے وہ بنائیں جو رستہ نکلتا ہے وہ نکالیں دوسری بات جہاں تک یہ فون کی بات ہے یہ پہلے بھی میں نے کچھ دنوں پہلے کہا ہے دیکھیں یہ فون کی بات چھوڑ دیں فون کرنا تھا تو کر لیتے اور اگر نہیں کرنا تو نہ کریں ہمارے پاس بہت کام ہے فون کر کے کیا بات اگر تو کوئی مضبط بات کرنی ہے آگے چلنے کی بات کرنی ہے ویل کنسیڈر اٹ اور اگر نہیں کرنی یہی بات کرنی ہے جس پہ نہ ہو چکی ہے تو اپنا بھی وقت زائع ہوگا ہمارا بھی زائع ہوگا بڑے اعتماد سے آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر دوم مور کے لیے آپ نے فون کرنا ہے تو نہ کریں آپ نے بھی بڑے دبنگ طریقے سے میسج دیا ہے نہیں بکوز اس کا جواب پتا ہے نا بات یہ ہے کہ جواب پتا ہے ادھر مطلب اگر دوم مور کہے گا تو پھر جواب بھی پتا ہے لیکن دیکھیں اس پہ جو بات سمجھنے والی یہ ہے ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم امریکہ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہم آگے نہیں چلنا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تعلق بہتر ہونا چاہیے ہم نے جو مذاکرات بھی ان سے کیے اس کے بعد رستہ کھلا ہے بڑا کلیر اگریمنٹ ہے کہ ساری چیزوں پہ آگے چلنا چاہیے اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ پروگریس بھی ہوگی سو ہمارا کوئی انٹرس نہیں ہے کہ امریکہ سے تعلق آگے نہ چلے یا امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو اچھی طرح نکلے بلکل ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی یہ ہو کہ جی دیکھیں کیا ہو گیا اور سوپر بار ہار گئی وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمارا معاملہ تو تعلق بہتر کرنا ہے لیکن یہ جو بات ہے نا بار بار کہ جی پاکستان کی وجہ سے وہاں یہ ہو گیا تو دو مور نہیں ہوا اگر وہ بات کرنی ہے تو نہ وقت ساہے کریں بکر میں ابھی بتا رہا ہوں پھر ایسے میں جب پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں کہ تعلقات ہوں برابری کی بنیاد پر ہوں ایک ریسنٹ اپنے انٹریو میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ کے جیسے تعلقات برطانی کے ساتھ یا پھر جیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں ہم ویسے تعلقات اگر امریکہ ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو ماضی کے تعلقات رہے ہیں یہ جھکاؤ جو تھا وہ ایک ہی ایک طرف تعلقات ہے کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ہمیں ہیلپ کر رہا تھا امریکہ ہمیں مدد دے رہا تھا یہ سب خواہشات اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی جو ہیں وہ اپنے مفادات کی بنیاد پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر جو ہے نا وہ تعلقات رکھیں جیسے امریکہ نے برطانیہ یا ہندوستان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں پھر تو ہمیں ہر طرح کی consequences کے لئے تیار بھی رہنا چاہیے پھر وہ ایک جو relationship میں وہ جو آ جاتا ہے کہ cold جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں پھر وہ کشیدگی آ جاتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں کس طرح پاکستانیوں کے لئے ویزوں میں problem جو ہے نا وہ create کی جاتی ہے پاکستانیوں کو وہاں تنگ کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں ہر طرح کے consequences کے لئے تیار بھی رہنا چاہیے اچھے دیکھیں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ سخت معاملات اور امریکہ مفادات کے لئے تو ہر ملک کھڑا ہوتا ہے اگر بدقسپتی سے ماضی میں ہم نے کبھی اپنے مفادات کو compromise کر لیا for whether self interest یا wrong decisions یا whatever تو اس میں امریکہ کی تو غلطی نہیں غلطی تو ہماری ہے تو امریکہ اگر اپنے مفاد پہ کھڑا ہے یہی تو تبدیلی ہے یہ جب بات برابری کی ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جس چیز میں mutual interest سے اس پہ آگے چلیں جس میں نہیں ہے نہ چلیں تو یہی تبدیلی ہے کہ ہم اپنے مفاد پہ کھڑے ہیں whether somebody likes it or not دوسرا جو issue ہے اس میں کہ ادھر سے رویہ کیا آئے گا دیکھئے I think ہم اپنے آپ کو underestimate کرتے ہیں پاکستان کوئی چھوٹا ملک کوئی جزیرہ نہیں ہے انڈیا نوشن کا ایٹلانٹک اوشن کا ایک پانچوان چھوٹا ملک ہے دنیا کا ایک نیوکلے پاور ہے یہاں ایک بہت بڑی مارکٹ ہے پاکستان کو ignore نہیں کیا جا سکتا افغانستان اگر کسی صورت میں بھی ٹھیک کرنا ہے اور یہ بات جو ہے نا کہ جی وہ ہندوستان کے ساتھ کو مل گیا اور یہ وہ کیا ہندوستان پاکستان سے لڑائی کر کے آگے جا سکتا ہے تو دیکھئے ہمیں اپنی self worth پتا ہونی چاہیے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ emotional ہو جائیں اور یہاں بڑھ کے ہم اپنا شور شرابہ نہیں pragmatically بات کریں ہمارے اپنے interest جو ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے with the confidence کہ پاکستان کے بغیر یہ دنیا کے بڑے ملک آگے نہیں جا سکتے اور آپ دیکھیں گی کہ وہ بھی cooperation کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے کی ہے اب یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہم نے آگے چلانا ہے جو mutual interest ہے اس پہ